بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو اپنی مخلوق کو صرف اپنے ہی خزانے سے جس کو جتنا چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد شبیر کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا چینل اپنا کاروبار اپنا ملک پر آنے والے تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل بٹن دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو جناب والا الحمدللہ آج سے پہلے ہم نے اسی سے زیادہ ویڈیوز بنائی مختلف کاروبار مختلف ایٹم پر دوستوں نے اس کو بہت ہی زیادہ پسند کیا اور بہت سارے دوستوں نے ہمارے ویڈیوز دیکھ کر اپنا کاروبار شروع کیا الحمدللہ دن بہ دن ان کا کاروبار بہتری کی طرف جا رہا ہے ہم بھی ان کے لئے دعا گو ہیں اور سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے تو جناب والا الحمدللہ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیوز بنائی لیٹرز کے بارے میں بہت ہی اچھی چلی دوستوں نے بہت اچھے اچھے کمنٹ کیے سب دوستوں کا میں شکریہ دا کرتا ہوں تو آج ہم میڈیکل کا ایک ایٹم لے کر آئے ہیں تو جناب والا الحمدللہ اچھی بچت والا ایٹم ہے آج ہم اس کی ویڈیوز بنائیں گے اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تفصیل کے ساتھ آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں تو جناب والا آتے ہیں آج کی ویڈیوز کی لے شونک سے نام خدا کا کرچرچہ عام خدا کا گر طلب ہے تجھ کو روزی رزق کی تو پلہ تھام خدا کا انہی الفاظ کے ساتھ جناب والا میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے بی فلام ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے ایک پیکٹ کے اندر ایک پیکٹ کے اندر بارہ پیکٹ ہوتے ہیں جناب والا ایک پیکٹ کے اندر دس پیکٹ ہوتے ہیں تو جناب والا یہ بی فلام دیکھیں ایک پیکٹ کے اندر اس کے اندر دو پتے ہوتے ہیں اور ایک پتے میں دس گولیاں ہوتی ہیں دو پتوں میں بیس گولیاں ہوتی ہیں دیکھیں اوپر لکھا وہ بھی ہے تو یہ ایک بوکس کے اندر دیکھیں بیس بوکس ہیں یہ کراچی کی جوڑیا بزار کے ساتھ ڈین سو ہال روڈ پہ میڈیکل مارکیٹ ہے جہاں سے میڈیکل کے تمام ایٹم ہول سیل ریٹ پر مل جاتے ہیں جس دکان سے میں یہ لیتا ہوں اس کا بھی آپ کو میں اڈریس بتا دیا فون نمبر بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں تو جنابے والا ہم کوش ایٹم میڈیکل کے بھی سپلائی کرتے ہیں جیسا کہ آج سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا سنی پلاس چھتری والا آرسو پلاس کپڑے والا اور پلستر وہ جو سراخوں والا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلسی ہوتی ہے رائز اکس آشے ہوتے ہیں اینو ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پیناڈول گولی ہو گئی کرشی کا جہور جوشاندہ ہاشمی اس بغول بھی سپلائی کرتے ہیں ساتھ میں ہم او آر ایس نمکول پیڈیٹرال وہ بھی سپلائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تقریباً دو ہفتے ہو گئے دو تین ہفتوں سے یہ والی ٹیبلیٹ دکانداروں کے پرزور مطالبے پر بار بار دکاندار کہہ رہے تھے کہ جب آپ یہ ایٹم سپلائی کرتے ہیں تو ساتھ میں ہمیں بیفلام گولی بھی لے کر دو وہ بھی عوام میں بہت چلتی ہے یہ جو بیفلام ہے یہ جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو جتنا بھی شدید درد ہو یا ہلکا درد ہو یہ ایک ٹیبلیٹ کھانے سے پانی سے کھاؤ یا چائے دودھ سے کھاؤ ایک ٹیبلیٹ کھانے سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کو شفاہ مل جاتی ہے بہت اچھی گولی ہے میں خود بھی استعمال کرتا ہوں کبھی کبھی تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہم جیسے دوسرے ایٹم لے کر آتے ہیں ڈینسو ہال میڈیکل بزار جوریا بزار سے ساتھ میں ہم بیفلام بھی سپلائی کریں تو الحمدللہ ہم نے بیفلام سپلائی کرنا شروع کر دی ہے تو جنابے والا اب آتا ہوں اس کے ریٹ کے بارے میں یہ آپ کو شکیل بھائی کی دکان سے ڈینسو ہال میڈیکل بزار کراچی سے میڈیکل مارکیٹ کراچی سے شکیل بھائی کی دکان سے آپ کو اس کی ایک ڈبی اٹھائیس روپے کی پڑے گی اس کے اندر بیس ڈبی ہیں ایک ڈبی آپ کو اٹھائیس روپے کی پڑے گی اس کے اندر سو روپے کا مال ہے جنابے والا تو ہم دکانداروں کو ساٹھ روپے کی ڈبی سپلے ہی دیتے ہیں دکانداروں کو ہم ساٹھ روپے کی ڈبی سپلے ہی دیتے ہیں دکاندار ایک گولی پانچ روپے کی بیچتا ہے تو دکاندار کو بچتے ہیں چالیس روپے ہمیں یہ اٹھائیس روپے کی ایک ڈبی پڑتی ہے تو ہمیں الحمدللہ ساٹھ روپے کی سپلے ہی دینے پر آرام سے الحمدللہ 32 روپے ایک ڈبی پر بچ جاتے ہیں تو جنابے والا اگر کوئی میرا بھائی صرف میڈیکل ایٹم سپلئی کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی یہ بہترین موقع ہے اور بہترین ویڈیوز ہیں میڈیکل ایٹم کی سپلئی پر تو میڈیکل ایٹم صرف میڈیکل ایٹم جو ساتھ ہی سپلئی کرنا چاہے ان کے لئے میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ کیلسی بھی رکھیں اینو رکھیں ساتھ میں نمکول اور آر ایس رکھیں اس کے علاوہ آپ کرشی کا جہور جشاندہ ہاشمی سبغول پینہ ڈول گولی رائزک ساشے بھی سپلئی کریں ساتھ میں آپ بی فلام گولی رکھ لیں اس کے علاوہ جیسے اور مشہور گولیاں ہو گئیں فلہجل ہو گیا اس کے علاوہ پونسٹان ہو گئی اور بروفین گولی ہو گئی آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی کسی دن تفصیل کے ساتھ میں ویڈیوز بناوں گا تو جنابے والا جو ساتھی اس کی سپلئی کرنا چاہیں ان کے لئے یہی مشورہ ہے صرف میڈیکل ایٹم کے اگر آپ ساتھ ستری سپلئی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سانی پلاس چھتری والا آپ کو شکیل بھائی کی دکان سے دو سو پنتالیس چالیس روپے کبھی دو سو پچاس روپے پانچ دس روپے اوپر نیچے ریٹ ہوتے رہتے ہیں مل جائے گا تین سو کی آگے دکان دار کو سپلئی دینی ہوتی ہے سانی پلاس کی اس کی علاوہ پانچ سو کا اس میں مال ہوتا ہے سو پیس ہوتا ہے پانچ روپے کا ایک سانی پلاس بگتا ہے اس کی علاوہ آر سو پلاس ہے وہ آپ کو ایک سو پندرہ ایک سو دس روپے کا شکیل بھئی کی دکان سے ملے گا وہ آپ ناگے ڈیڑھ سو کسی پلئی دینی ہے اس میں آرام سے الحمدللہ چالیس روپے بج جاتے ہیں اس میں بھی سو پیس ہوتا ہے بعض دکان دار پانچ کا ایک بیٹتا ہے بعض دکان دار پانچ کے دو بیٹتے ہیں اس کی علاوہ سراخوں والا بڑا کپڑے والا پلستر ہوتا ہے وہ آپ کو تین سو روپے کا یا دو سو نوے روپے کا شکیل بھئی کی دکان سے ملے گا اس کے اندر بیس پتے ہوتے ہیں ایک پتہ دکان دار تیس کا چالیس کا بیٹتا ہے تو جنابے والا وہ آگے سپلئی دینی ہوتی ہے تین سو پچاس کی ایک پیکٹ پر اس پہ بھی ساٹھ روپے بج جاتا ہے اس طرح کیلسی میں بھی دس بیس روپے بج جاتے ہیں ایک ڈبی پر اسی طرح آ جائیں جنابے والا انہوں اس پہ بھی بیس روپے ایک ڈبی پر بج جاتا ہے ہاشمیس بغول کے ساشے جو ہوتے ہیں اس کے پیکٹ پر بھی آرام سے ساٹھ ستر روپے بج جاتا ہے کرشی کا جہور جشاندے کے پیکٹ پر بھی ایک ڈبے پر آرام سے پچاس روپے ساٹھ روپے ستر روپے بج جاتا ہے اسی طرح جنابے والا پیناڈول گولی کے ایک ڈبے پر آرام سے پچاس ساٹھ روپے بج جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بیف لام گولی بھی ساتھ میں شامل کر لیں اس کی ایک ڈبی پر آپ کو بتیس روپے بج سکتے ہیں تو جنابے والا اسی طرح جو بھئی صرف میڈیکل ایٹم کی سپلئی کرنا چاہے تو وہ صرف میڈیکل ایٹم لے کر نکلے بزار میں سٹور پر نہیں جانا آپ نے جرنل سٹوروں پر جانا ہے جو جرنل سٹور ہیں ان پر جانا ہے وہ لوگ یہ ایٹم ضرور رکھتے ہیں چھوٹی دکانیں بڑی دکانوں پر جانا ہے یہ عام چلنے والے ایٹم ہے تقریباً اکثر دکان در رکھتے ہیں وہاں سے آپ کو ریڈ اچھا ملے گا وہاں سے آپ کو بجت اچھی ملے گی تو آپ نے یہ وہاں سپلئی کرنا ہے کسی بھی میڈیکل سٹور والوں کے پاس نہیں جانا اس کا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میڈیکل سٹور والوں کے پاس کمپنی والے ڈریکٹ آتے ہیں اور ان کو اچھے ریٹ پر دے کر جاتے ہیں تو میڈیکل سٹور والے کی آپ کے ساتھ بات کبھی بھی نہیں بنے گی تو جناب والا عام دکاندار یہ ایٹم رکھتے ہیں جو میں نے ایٹم گنمائے ہیں آپ کو آپ وہاں کام کر رہا ہوں بہترین الحمدللہ میڈیکل ایٹم بھی اچھے چلتے ہیں الحمدللہ اور ہمارے ایٹم میں مین ایٹم ہے یہ ساف ستر ایٹم ہے تو جناب والا اسی طرح آپ ایک دن میں یہ جو میں نے پانچ چھ سات ایٹم میڈیکل کی گنوائے ہیں اگر آپ سپلئی کرنا چاہیں پورا دن کریں تب بھی اگر پورا دن آپ کوئی اور نوکری جاپ وغیرہ مزدوری کرتے ہیں تو پورا دن نہیں کریں شام کے ٹیم پانچ بجے چھ بجے کے بعد مغرب کے بعد دو تین گھنڈے آپ لگا لے تو انشاءاللہ اور نہیں تو دو تین ہزار روپیہ کی آرام سے جہاد دھیاڑی آپ کی بن سکتی ہے الحمدللہ بہت سارے دوست یہ کام کر کے دو تین ہزار روپیہ کی دھیاڑی آرام سے بچا بھی رہے ہیں تو جناب بھی والا یہ ہوئی آج کے ایٹم کے بارے میں بات تو آپ اب میں آپ کو شکیل بھائی کا فون نمبر بتا دوں ان کا ویٹس اپ نمبر بھی یہی ہے 0300 پورا یعنی کہ 03 00 آگے 33 8 9 0 30 03 00 33 8 9 0 30 یہ شکیل بھائی کا فون نمبر ہے آپ ان سے رابطہ کریں ڈینسو حال کراچی میڈیکل مارکٹ جو میڈیکل بزار ہے یہاں پہ یہ ان کی دکان ہے دکانیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن یہ اچھے ساتھی ہیں اور اچھے دوست ہیں ان سے مال اچھا مل جاتا ہے ریٹ بھی اچھا مل جاتا ہے تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان سے مال لیں لیکن ساتھ ساتھ دوسری دکان اسے ریٹ بھی ہم ٹیچ کرتے رہتے ہیں ریٹو کا تاکہ ہمیں معلوم رہے تو جناب والا آج کی ویڈیوز امید کرتا ہوں دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی تو تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی بھی میرا بھائی اگر بھی روزگار ہے اور میوس ہے تو اپنی میوسی سے نکل کر روزگار کی طرف آ جائے اپنے کاروبار کرنے کی طرف آ جائے اپنے پوں پر کھڑا ہو جائے اپنی بیوی بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اور اپنے والدین کے سہارہ بن جائے تو اس میں ضرور بضرور جتنا مجھے ثواب ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ثواب ملے گا ثواب کے نیت سے زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور جناب والا آخر میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ تعالی آپ کو صدا سلامت رکھے خوش رکھے تاکہ احمد رکھے اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں روزی رزق میں برکتیں عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے صحت میں اللہ تعالی آپ کو ہر طرح کے شر اور شرور سے خاسدین کے حسد سے ہر طرح کی نظر بچ سے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ